دوستو مرڈل ٹاؤن کا نو سال میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا لیکن چار سال ملک کے مفرور کا فیصلہ سات منٹ میں ہو گیا ایک طرف انڈیا نے کلکتہ میں پانی کے اندر ٹرین چلانے کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف الیکشن کمیشن اور پاکستانی عدلیہ ایک بلے کے پیچھے لگے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ بچپن میں جب طاقتور ٹیم ہارنا شروع ہوتی تھی تو اکثر بلہ چھن کر بھاگ جایا کرتی تھی وہ بچے آج بڑے ہو کر ملک چلا رہے ہیں آج تک پیپلز پارٹی والوں کے موز سے یہی سنا تھا کہ بھوٹو زندہ ہے پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عدلیہ کس کی فانسی کا کیس سن رہی ہے لگتا ہے ہماری عدالتیں جیالو کے ساتھ پرینک کرنے میں لگی ہے جس طرح سے عدالتیں نون لگ والوں کو ماف کر رہی ہے اس طرح سے تو لگتا ہے کہ جلد ہی آپ کو سننے کو ملے گا کہ مریم نواز کے گراج والے سانہے میں عدالتوں نے عمران حان پر فرد جرم آئد کر دی نواز شریف نے آدھی زندگی بے نظیر کو عوارہ بچلن ثابت کرنے میں لگا دی اور اب باقی زندگی مریم نواز کو بے نظیر ثابت کرنے میں لگا ہے قرآن میں تو چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم تھا لیکن یہاں تو عدالتیں انہی ہاتھوں کی چومیاں لے رہی ہیں یقین جانے کہ اگر شیطان کو واپس پتھر مارنے کی اجازت ہوتی تو 90% نون لیگ والے ایمبلنس میں واپس آتے سری لنکا میں ڈیفالٹ کے بعد مہنگائی کی شرح صرف 4 فیصد ہوئی تھی لیکن پاکستان کو شہباز شریف نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا تھا اس لیے آج مہنگائی کی شرح 43 فیصد ہے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ دن با دن پاکستانی سیاست اور نظام ننگا ہوتا جا رہا ہے ایک طرف پی ٹی آئی والو سے بلہ چھن گیا دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی والو کو عجیب و غریب نشانات الارٹ کر دی لگتا ہے الیکشن کمیشن نے کسی کے جہیز کا سامان اٹھا کر پی ٹی آئی کی امید وارو کو بہنوی سمجھ کر دے دیا ہے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیاست دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں جناب آپ کے پاس اگر کوئی نون لیگی بیٹھا ہو تو نواز شریف کو چور کہنے کا مزا ہی الگ ہوتا ہے اس ویڈیو میں اتا تارڈ ہود ہی اپنی چترول کروا بیٹھا نہ تو ان کے پاس کوئی بیانیا ہے اور نہ ہی اچھے کرتود پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس مو سے عوام میں جاتے ہیں اور بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی یہ صاحب اتا تارڈ کی جان جلدی جلدی کہاں چھوڑنے والے تھے اتا تارڈ کے سامنے ہی اتا تارڈ کی ایسی چترول شاید ہی کبھی ہسٹری میں ہوئی ہو اس بندے نے تو برے مجمع میں نواز شریف کی شلوار ہی اتار دی آپ یہ یاد رکھیں کہ دو مرتبہ آپ کا لیڈر جو ہے اس ملک سے فرار ہو چکا ہے آپ کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو دوستو دوزار چوبیس کے الیکشن میں موسن نکوی جیسے لوگ بھی وزیر اعظم کی کرسی کے امیدوار ہیں اس ویڈیو میں موسن نکوی کی پیٹ پرموشن چل رہی ہے سکرین پر جس آدمی کو آپ روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ موسن نکوی کا ایک خاص آدمی ہے لگتا ہے موسن نکوی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عوام تو مجھ سے محبت کرتی ہے اس لئے وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے مطلب یا ڈراما بازی اور ادکاریاں کو ان سے سیکھیں دوستو صحافی فہد شہباز خان ایک الگ ہی فلم ہے اور کسی کی فلم بنانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے اس ویڈیو میں انکر نے مرتضی سلنگی کے توتے اڑا دیئے باتو باتو میں سلنگی صاحب کی عزت کا جنازہ نکل گیا دوستو پی ٹی اے سے بلہ چھن جانے کے بعد حامید میر اور مرتضی سلنگی لوگوں کے سخت سوالوں کا جواب دے رہے تھے لیکن جیسے ہی مرتضی سلنگی سے بلہ چھن جانے کے بارے میں سوال ہوا تو مرتضی سلنگی نے اس فیصلے کو درست قرار دیا جس پر عوام نے مرتضی سلنگی کی کھٹیا کھڑی کر دی دوستو یہ اگلی ویڈیو ہے تو بہت پرانی لیکن نون لگ والو کے لیے سبق ہے کہ وہ جلسوں میں جاتے وقت ہیلمٹ ضرور پہن لے کیونکہ عوام کا جوتا ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے کہیں سبھی آ سکتا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں بلاول کے جلسے میں اڑتے ہوئے ڈرون نے سارے پروگرام کا کچھرا کر دیا ڈرون اڑتے ہوئے آصیفہ بوٹو کی آنکھ میں لگا اور پھر پروگرام شروع ہوتے ہی پروگرام ختم ہو گیا اب یار یہ بات تو کنفرم ہے کہ پٹواریوں کے جلسے میں پٹواری صرف بریانی کی ایک پلیٹ کی ہاتھر جاتے ہیں لیکن اب گھی کے ڈبو کے ساتھ ساتھ پیسو کی برسات بھی ہوتی ہے یہ لوگوں کے ضمیر کیسے خریدتے ہیں ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں اب یار اس بدنصیب کو کون نہیں جانتا پاکستانی تاریخ میں جتنا بڑا ہاتھ اس بیچارے کے ساتھ ہوا شاید ہی کسی اور کے ساتھ ہوا ہو یہ تحریک انصاف نظریاتی کے چیرمین ہے تیرہ دسمبر کی رات جب بلے کا فیصلہ ہوا تو اس بیچارے کی خامقہ میں ہی پٹائی ہو گئی شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے سن رہے ہو نا وہ شور تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا تمہارا انتخابی نشان وہ دندہ تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے